موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پرورام بصیرت میں آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں آج سے مرانوان وسیعت مصطفیٰ ہے نبی علیہ السلام نے حضرت مآز بن جبل کو دس وسیعتیں فرمائی ہیں اگر ہم ان دس وسیعتوں پر عمل کر لیں تو شاید ہماری زندگی بھی امن کا گہوارہ بن سکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وسیعتیں فرمائی ہیں ان کو کوشش کریں اپنی زندگی میں داخل کرنے کی اور یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے شاید ہماری زندگی کو بدل دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مآز بن جبل کو وسیعت فرماتے ہی پہلی وسیعت فرمائی تو فرمائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا بھی دیا جائے تو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا یہ تو ظلم عظیم ہے انہ شرک لظلم عظیم تو جو شخص اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ تو ویسے بھی مشرک ہے تو اللہ کی ذات کے ساتھ جان بھی چلے جائے تو کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا جو کہ اللہ وعدہ لا شریک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وسیعت عجرت اماز بن جبل کو فرمائی یہ بڑی دلچسپ ہے آقیدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اپنے والدین کو کبھی اپنی والدین کی کبھی نہ فرمانی نہ کرنا اگرچہ تجھے حکم دے کہ اپنے مال اور بچوں کو لے کر گھر سے نکل جا تو نکل جانا ماں باپ کی نہ فرمانی نہ کرنا چونکہ ماں باپ بھی نہ فرمانی انسان کی زندگی کو اور آخرت کو تباہ کر دیتی ہے اس لیے اگرچہ ماں باپ بچے کو یہ حکم دیں کہ تم بچوں اور مال کو لے کر چلے جاؤ تو بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات مانیں لیکن اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں ماں باپ کی ہر بات کو تسلم کیا جائے سوائے اس کے کہ وہ کفر کی دعوت دیں اگر کسی کے ماں باپ کافر ہیں نون مسلم ہیں تو وہ بچے کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے چرچ میں یا کسی ان کی عبادتگاہ میں مجھے چھوڑ کرو تو یہ چھوڑنا جائز نہیں ہے لیکن انہیں وہاں سے لے کر آنا یہ جائز ہے بلکہ ثواب ہے اس برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف لے کر آنا تو یہ درست ہے تو ماں باپ کی ہر بات تسلیم کرنا ضروری ہے صرف کفر کے سوا کہ کفر کی اگر وہ دعوت دیں یا کفر کی جانب آپ کو لے کر جائیں تو اس بات کو انکار کر دیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ماز بن جبل کو وسیعت فرماتے ہوئی ہے آپ نے فرمایا کہ فرض نماز جان بوجھ کر کبھی بھی نہ چھوڑنا اس لیے کہ جس نے نماز چھوڑ دی ہے اللہ اور اس کے رسول نے اسے اپنا ذمہ اٹھا لیا ہے تو جو اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ سے فارغ ہے جس سے پر اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ رحمت و شفقت نہیں ہے تو وہ بدبخت انسان ہے اپنی فرض نماز کو کبھی نہ چھوڑیں جہاں بھی ہوں جس حال میں ہوں جس طرح بھی ہوں نماز پڑھیں جو شخص پانچ فقط کی نماز پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے اللہ اس کی زندگی میں رحمتیں برگتیں عطا فرماتا ہے اسی طرح حضرت ماز بن جبل کو حضور علیہ السلام نے وسیعت فرماتے ہوئی ہے ایک وسیعت یہ بھی فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا زندگی میں کبھی شراب نہ پینا یہ ہر برائی کا آغاز ہے جو شخص شراب پیتا ہے تو اپنی زندگی کو بھی برباد کرتا ہے اور اپنے دوست و احباب اور اپنے خاندان والوں کی زندگی کو بھی برباد کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا حضرت ماز بن جبل کو وسیعت فرماتے ہوئے کبھی اللہ کی نفرمانی نہ کرنا یہ اللہ کی نرازگی کو دعوت دیتا ہے جب بھی کوئی جھوٹ بولنے لگیں غیبت کرنے لگیں کوئی برائی کرنے لگیں کسی کا حق پاعمال کرنے لگیں کسی کی عزت کو پاعمال کرنے لگیں تو یہ اللہ کی نفرمانی ہے تو اللہ کی نفرمانی کبھی بھی نہ کرنا اللہ کی نفرمانی اللہ کی نرازگی کو دعوت دیتی ہے جنگ میں کبھی پیٹ کر کے بھاگنا نہیں یہ بھی عدرت ماز بن جبل کو حضور علیہ السلام نے وسیعت فرمائی ہے اور ایک وسیعت حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمائی اگر تو کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں موت آجے تو علاقہ چھوڑ کر بھاگنا بھی نہیں وہی رہنا ہے یہ بھی وسیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ معاذ بن جبل کو فرمائی اور آٹھویں وسیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اسے اپنی اولاد پر کھل کر خرش کرنا اور اپنی اولاد سے بخل نہ کرنا اولاد پر مال خرش کرنا یہ صدقہ ہے اگر کوئی شخص باہر صدقہ نہیں کر سکتا تو اپنی اولاد پر اللہ کا دیئے ہوا خرش کرنا صدقہ کا ثواب ہے تو اپنی اولاد پر خرش کرنا بھی یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ معاذ بن جبل کو وسیعت فرمائی ہے نومی وسیعت فرماتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو عدب سے کھانا اگرچہ اس میں بچے کو ڈانٹنا پڑے تو یہ نہ چھوڑنا بلکہ اسے ڈانٹنا اور اسے عدب سکھانا دسنی وسیعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف ضرور پیدا کرنا جب بچے کی دل میں خوفِ خدا پیدا ہوگا تو ایک اچھا انسان بنے گا میں امید کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں ہی ان وسیعتوں پر ہم ضرور عمل کریں گے اور یہ ہماری زندگی ہماری دنیاوی زندگی اور ہماری اخری زندگی کے لئے بھی نفع بخش ہوں گی اللہ کی بارکہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی راہوں کا مسافر بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاوُ الْمُبِينَ